انسانی حقوق کے علمبردار پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کے سربراہ اسلم پرویز سہوترا نے کہا ہے کہ ہم کراچی ائرپورٹ پر تائینات سیکیورٹین چارل سمینہ مشتاق کی طرف سے ایک ایجنٹ کی گاری کا غیر قانونی داخلہ روکنے پر اس کے حمایتی آفیسر محمد سلیم کی طرف سے سمینہ مشتاق پر توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگا کر اور مولویوں کو بلوا کر اس کے ٹکرے ٹکرے کر کے قتل کروانے کی دھمکیاں دینے کی بھرپور مضامت کرتے ہیں اور کہا کہ پاکستان مسیحہ ملت پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ اس واقعے میں ملوث تمام ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے اور مسیحی خاتون سمینہ مشتاق اور اس کے خاندان کو تحفظ فراہم کیا جائے موسیقی